آج کی اس ویڈیو میں میں جو UHS نے نئے سسٹم متعارف کروایا ہے جس کا نام ہے انٹیگریٹڈ مدور سسٹم اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا مزید معلومات دینا چاہتا ہوں کیونکہ جب سے UHS نے یہ سسٹم انٹروڈوس کروایا ہے تو جو نیو کمز ہیں جو فسٹر کے سٹوڈنٹس ہیں جو نئے بچے ہیں ان کی طرف سے اور میرے جو کافی میرے دوست میرے جاننے والے ہیں مار بار مجھ سے پوچھا کہ یہ جو سسٹم ہے نئے سسٹم ہے اس میں تیاری کیسے کرنی چاہیے اور اس میں بکس کون کون سی فالو کرنی چاہیے اور اس میں کس طرح سے کس طرح کیسے پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر ہم پیچھے نظر دوڑیں تو جو ایک کنمنشنل سسٹم چلا آ رہا تھا کافی عرصے سے ڈیفرٹ میڈیکل کالیجز میں جتنے بھی UHS کے انڈر میڈیکل کالیجز آتے ہیں ان میں یہ کونہ سسٹم تھا کنمنشنل سسٹم تھا جس میں آپ جو ایم بی بیس کے سٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں تین میجر سبجیکٹس جو فرسٹ ار اور سیکنڈ ار میں پڑھا جاتے ہیں ایک اناٹمی ہے ایک فیزیالوجی ہے اور ایک بہوکمیسٹری ہے لیکن جو ایک نیا سسٹم ہے اس میں تھوڑا سینیاریو ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو ان تین سبجیکٹس کے ساتھ اس کے ساتھ جو آپ کا کلینیکل کوریلیٹس آپ کو وہ بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ چیزیں میں آپ کو جو تولہ سا ایک انٹرو تھا مڈولر سسٹم کا کہ واتیز مڈولر سسٹم اس کا جو انٹرو تھا میں آپ کو اپنی میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں آپ کو دے چکا ہوں تو جتنے دوستوں نے مجھ سے یہ قویسٹنز کیے کہ جو نیا سسٹم ہے اس کے بارے میں کافی جو نیو کمرز ہیں جو فرسٹ ار کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک کنفیوزن کا شکار ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس کی تیاری ہے کیا ہمیں اس کے لئے کون کون سی بکس دینی پڑیں گی کیونکہ یہ نیا سسٹم ہے تو اس کو ہم نے کیسے اس کی تیاری کرنی ہے کیونکہ جو پرانا سسٹم ہے اس کا تو مسئلہ نہیں تھا کیونکہ آپ کے جو سینئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کر دیتے ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو نیا سسٹم ہے مڈولر سسٹم ہے یا تو ایک بندے نے آپ کو اس سسٹم کے طاعت جس نے ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے اس سسٹم کے طاعت اس نے ایمی بی ایس کی ہوئی ہے یا تو آپ کو وہ گائیڈ کر سکتا ہے یا جو بندہ اس کے بارے میں اچھی طرح انفارمیشن جس کے پاس ہے وہ آپ کو اچھی طرح گائیڈ کر سکتا ہے ایدر ویس آپ کو جو سینئرز جو کنمنشنل سسٹم کے طاعت پاڑ چکے ہیں جو سینئرز کنمنشنل جو اولڈ سسٹم تھا اس کے طاعت پاڑ چکے ہیں انہوں کے لئے یہ تھوڑا سا مشکل ہے جونئرز کو گائیڈ کرنا اسی وجہ سے جو میرے جتنے بھی دوست تھے میرے فیلوز تھے انہوں نے مجھے بار بار ایک سوال تو ہر دوست نے پوچھا کہ اس کے لئے ہمیں بکس جو ایڈیشنل بکس ہے وہ کون کون سے ہمیں اس کی ضرورت ہوگی تو آج میں ایک تو یہ بتاؤں گا کہ کیا اس جو سسٹم ہے اس میں جو میجر آپ کے سبجیکٹس جو آپ کو فرسٹر اور سیکنیر میں پڑھا جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور بکس بھی لینی ہے جا نہیں تو سب سے پہلے ہم اس بات کو ڈسکاس کر لیں لیکن اس بات کو ڈسکاس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیونکہ میں راولپنڈی میڈیکل جنورسٹی میں پڑھتا ہوں یہاں پر ایمی بیس کر رہا ہوں اور راولپنڈی میڈیکل جنورسٹی پچھلے چار سالوں سے اس سسٹم کو فالو کر رہی ہے کہ ریمی میں مڈولر سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ریمی میں ہم اس کی سٹڈی کیسے کرتے ہیں کہ ریمی میں ہم اس کو فالو کیسے کرتے ہیں ریمی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو میجر سبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے فسٹر اور سیکنیر میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اناٹمی فیزیالوجی اور بیوکمیسٹی اس کے ساتھ جو ہمارے کلینیکل کوریلیٹس ہیں جو دوسرے سبجیکٹس ہیں ایسے فارما ہے آپ کی پیتھو ہے آپ کی کمیونٹی میڈیسن ہے سرجری ہو گئی اور اس طرح جتنے بھی جو آپ کا ایڈیشنل ہے جتنے بھی آپ کے لیکچرز آپ کو جو دیے جاتے ہیں اس کی تیاریم کیسے کرتے ہیں اس کی تیاریم اس طرح کرتے ہیں کہ جو ہمارے میجر سبجیکٹس ہیں ان کی تو جو بکس ہمارے جو ڈیفرنٹ میڈیکل کالجز بتاتے ہیں جیسے اس طرح ہمارا کالجز جو رکمنڈ کرتا ہے جیسے ہماری اناٹمی کی کی ایل ایم ہے اور بچے کی ایل ایم بھی جوز کرتے ہیں گراس اناٹمی کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بی ڈی سی سے بھی پڑھتے ہیں جو ہماری جو انیورسٹی ہے اس نے فیزیالوجی کی جو گائٹن ہے اس کو رکمنڈ کیا ہوا ہے اور اس طرح سے جو بیو کمیسٹی کی جو کتاب یہاں پر فالو کی جاتی ہے وہ ہے لیپن کارٹ ہے اور کچھ ٹاپکس جو ہے ہر پر سے بھی ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے clinical subjects ہیں وہ جو teachers ہمارے ہمیں clinical کے lectures دیتے ہیں ہم ان کی جو slides پڑھاتے ہیں slides ہوتی ہیں وہ ہمارے جو انیورسٹی کے جو ایل ایم میں سے اس کے اوپر اپلوڈ کر دی جاتی ہے پھر ہم وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے ہم وہیں سے پڑھتے ہیں ہم جو clinical کے subjects ہیں ان کی لیے ہم RMU میں تو کوئی additional book نہیں لیتے جسٹ وہی slides کرتے ہیں اور انہی slides سے ہمارا جو وہاں سے questions آتے ہیں میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو clinical کے subjects ہیں ان میں سے جو mcqs based ایک paper لیا جاتا ہے جو پراف میں ان کی کوئی percentage نہیں ہوتی ان کی percentage internal assessment میں تو ہوتی ہے لیکن پراف میں اس کی نہیں ہوتی یہ میں آپ بات پہلے بتا چکا ہوں تو وہ جو ہمارے mcqs ہیں وہ وہاں سے ہم تو کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم اب اس طرح سے کرتے ہیں ہم کی additional books نہیں لیتے ہم وہی major books ہی لیتے ہیں anatomy, physio اور biochemistry کی باقی ہم slides سے ہی کرتے ہیں جو کہ ہمارے internal assessment کا part ہوتی ہیں اب ہم آج آتے ہیں جو UHS کا modular system ہے یہ system پہلی بار follow کیا جا رہا ہے ٹیک ہے تو یہ first experience ہے اب یہ depend کرتا ہے جو UHS ہے اس کے اوپر کے وہ جو clinical کے subjects ہیں ان کو کیا وہ جیسے RMGU میں اس کو follow کیا جاتا ہے کہ RMGU تو clinical subjects کا mcqs based paper لیتی ہے اور praf میں بھی clinical subjects کی کوئی percentage نہیں ہوتی یہ throughout the year جو آپ کے module کے exams ہوتے ہیں اس کے حساست ان کا mcqs based test لے جاتا ہے آیا کہ جو UHS ہے وہ بھی ایسا کرتی ہے یا نہیں کرتی اب یہ اس میں depend کرتا ہے یہ system جب follow ہوگا جب اس system کو کچھ عرصہ گزر جائے گا تب یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ جو UHS ہے یا جو different medical colleges ہیں دوسرے medical colleges ہیں وہ اس کو کیسے follow کرتے ہیں اچھا یہ جو ہم books کی بات کر رہتے ہیں میں نے آپ کو سب سے پہلے RMGU کا بتایا ہے کہ ہم RMGU میں اس کو کیسے follow کرتے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ یہ UHS ذہن سے باتیں اس نے ایک پہلی بار system introduce کروایا ہے تو یہ آپ اس پر depend کرتا ہے کہ اس نے آپ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے تو یہ depend کرتا ہے ہر college پر depend کرے گا اس college کا جو teacher آپ کو clinical کے subjects پڑھے گا اس پر depend کرتا ہے کہ آپ اس teacher سے وہ slides لے لیں اور ان slides کو پڑھیں اور یہ بھی depend کرتا ہے کہ آپ کا جو clinical کے subjects ہیں وہ آپ کے internal assessment کا part ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا یہی جو آپ کے clinical subjects ہیں وہ آپ کے پراف میں بھی included ہوں گے یا نہیں ہوں گے UHS نے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے اب جو UHS نے جو اپنا پہلے module کا جو فاؤنڈیشنل module کا جو اس نے curriculum curriculum دیا ہے اس میں اس نے اس طرح لکھا ہوا ہے کہ جو block wise پاس کیا جائے گا block one block two block three کہ ہر block میں آپ کو 50% percentage جو ہے وہ maintain کرنی پڑے گی لن آپ پاس ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جو RM U میں آنا یہاں block wise پاس نہیں کیا جاتا جہاں آپ کا جو پراف ہوتا ہے وہ تو block wise ہوتا ہے لیکن آپ کو pass subject wise ہی کیا جاتا ہے جیسے آپ کے block one کی anatomy ہے اور آپ نے اس میں جتنے marks لیے وہ count ہوں گے اور جو آپ کے block two کی جو anatomy ہے اس میں آپ نے جتنے marks obtain کیے وہ count ہوں گے اور جو آپ کی block three کی anatomy ہے ان تینوں کے marks ایک count کر کے دیکھے جاتے ہیں کہ کیا آپ کے 50% بنتے ہیں تو آپ کو pass کیا جاتا ہے اور جو ایک سال اگر ہم پیچھے جائیں تو اگر ہم دیکھا جائے تو جو اس کا system تھا وہ totally different تھا تب block wise تھا لیکن subject wise pass نہیں کیا جاتا تھا لیکن block میں اگر آپ نے پہلے block میں 50% تینوں سبجیکٹ سے ملا کیا بیو کمیسٹی ہے فیزیالوجی ہے اور آپ کی anatomy ہے ان تینوں کو ملا گیا اگر آپ کی 50% بنتا ہے آپ کا لیکن آپ اس کو pass آپ کو pass declare کر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح ایک سا different اس میں difference آ سکتا ہے کیونکہ ابھی جو uhs کی guidelines ہیں ان میں اس یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے block میں 50% لینے ہیں اور آپ کو pass کر دیا جائے گا تو let's see دیکھتے ہیں کہ جب آنے والے سالوں میں کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو follow کیا جاتا ہے تو ہم rm u میں block wise پاس نہیں کیا جاتا rm u میں subject wise ہی پاس کیا جاتا کافی students نے یہ بھی مجھ سے پوچھا کہ جو modular system ہے اس کے آنے سے کیا distinction کا concept ختم ہو جائے گا تو اس کا جواب simple ہے نہیں کہ بھی اس کا جواب simple ہے اگر آپ کا block wise ہے تو آپ نے block میں 85% لینے ہیں اگر آپ کی 85% ہیں تو آپ کی distinction ہے اگر آپ کا block wise نہیں ہے اگر آپ کو subject wise پاس کیا جاتا ہے تو آپ اس سبجیکٹ میں 85% مارکس لینے ہیں تو اس سے یہ ظہر ہوتا ہے کہ جو distinction کا concept ہے وہ تو ختم نہیں ہوا لیکن جو آپ کا جیسے جو system ہے ایک old system سے ایک نئے system کی طرف آپ کو switch کروایا جا رہا ہے کافی students نے میں سے یہ بھی پوچھا کہ وہ پریشان تھے کہ نئے system کے بارے میں سنکے کہ ہم اس کو study کیسے کریں گے اس کو pass کیسے کریں گے اور سات کے کیا ہمیں اب سات کے ساتھ پڑھنا پڑے گا یا سال کی end پہ جیسے post of the students کرتے ہیں کہ آخری تین چار مینے میں پڑھتے ہیں اور ان کا جو پراہ وائزلی پاس ہو جاتا ہے تو اب اس بات میں اب تھوڑے سی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پچھلے سالوں میں جب پچھلے سالوں میں ایک old system تھا اس میں اگر پھر یہ بات depend کرتی ہے کہ آپ کی جو کالج کی internal assessment ہے وہ کتنا آپ کی account کی جاتی ہے کیونکہ پچھلے سالوں میں جو internal assessment ہوتی تھی وہ 10% ہوتی تھی تو جو پراہ ہوتا تھا وہ تو 90% ہوتا تھا جو 10% ہے اس کی کوئی زیادہ value نہیں تھی تو بچے پورا سال نہیں پڑھتے تھے اور at the end وہ stand up سے پہلے تیاری کرتے تھے stand up پاس کر کے آگے پراہ میں بیٹھ جاتے تھے اور پراہ میں ازیاری پاس کر جاتے تھے لیکن کیونکہ اب UHS نے اب UHS نے جو internal assessment ہے وہ بھی 20% کر دی ہے تھوڑی سی بڑھا دی ہے تو جو آپ کی internal assessment ہے اس کا ایک major role ہے آپ کا جو آپ نے پاس کرنا ہے پراہ میں تو میرے خیال میں آپ کو اب تھوڑا ساتھ ساتھ پڑھنا پڑھے گا اور پڑھنا چاہیے اگر میں بات کروں RMU میں RMU میں تو بھئی ساتھ کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے کیونکہ RMU میں ہماری جو internal assessment ہوتی ہے وہ ہماری 30% ہے اگر ہم ساتھ کے ساتھ نہیں پڑھتے تو ہمارے لئے پھر سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں تو ساتھ کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے تو اس system میں جو ایک پرانا system تھا old system تھا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک big change جائے کہ اب students کو ساتھ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اگر اگر دیکھا جائے تو اس میں فیدہ ہمارا ہی ہے کہ ہمیں ساتھ کے ساتھ ایک تو ہماری learning اچھی ہوگی جب چیزوں کو ایسے تینوں زاویوں سے پڑھا جا رہا ہوگا تو آپ کو اگر ایک چیز پڑھے جاتی ہے آپ کی اس کی anatomy physiology chemistry آپ کی پیتو pharma medicine جب پڑھے جاتی ہے تو آپ کا جو ہے اچھی آپ کی learning ہوتی ہے تو میرے خیال میں پڑھنا چاہیے ساتھ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اچھی بات ہے اور life کو enjoy بھی کرنا چاہیے